انتخابی گہمہ گہمی کی بات کر لیتے ہیں عام انتخابات کے لیے جنرل نشستوں پر کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کا آخری روز ہے مریم نواز کے اینے ایک سو انیس اور اینے ایک سو بیس سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال آج کی جائے گی جبکہ سابق شرمن پی ٹی آئی کے کاغذاتی نامزدگی پر دائر اعتراض پر فیصلہ بھی آٹھ سنایا جائے گا چرمن پیپرز پارٹی بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی پر فیصلہ بھی آج کیا جائے گا مختلف شہروں میں آپ کو بتایتے چلیں گے سیٹویشن کیا چل رہی ہے جبکہ عام انتخابات کے حوالے سے جنرل نشستوں پر کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کا آج آخری روز ہے مریم نواز کے اینے ایک سو انیس اور اینے ایک سو بیس سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال آج کی جائے گی اسی حوال سے اپ ڈیٹ لیتے ہیں مختلف شہروں میں ہمارے نوائندگان موجود ہیں ان سے اسلامباد سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے محمد عویس لاہور سے ہمیں بتائیں گے محمد بکاس اور کراچی کی کیا صورتحال ہے وہ ہمیں بتائیں گے ارباب چانڈیو سب سے پہلے کراچی کا ہی رکھ کر لیتے ہیں بتائیے گا ارباب آج وہاں پر کیا صورتحال دیکھ رہی ہے کیونکہ ہزاروں کے تعداد میں لوگ تجننے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے اور آج ٹوٹنی کارل آخری دن ہے آج جنرل نشستوں پر آخری دن ہے لیکن مقصود نشستوں پر ٹائم بڑھا دیا گیا ہے جنرل نشست پر آخری دن کی وجہ سے جو ہے وہ شہباز شریف پر جو اترازات آئے ہیں اس کا فیصلہ آج سلایا جائے گا جبکہ یہ بھی بتاؤں جو ایک بریکنگ بھی ہو جئے ہیں کہ سبک قومی اسیبلی کی سپیکر فائمیدہ مرزا پر اترازات آئے ہیں کہ وہ چھبیس کرون روپے کی نادہندگانے اور ان کے خلاف پاکستان پیپلس پارٹی کی خواتیم نے اترازات اٹھا ہے اس وقت پاکستان پیپلس پارٹی کراچی ریوزن کی صدر اور جنہوں نے اتراز اٹھا ہے وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں کیا وجہ ہے کہ فائمیدہ مرزا کے خلاف آپ نے اتراز کیا ہے دیکھیں جی قانون سے بارہ تر کوئی بھی نہیں ہے وہ نیشنل اسمبلی کی سپیکر رہ چکی ہیں انہیں اپنے تمام ڈیوز اسی طرح ادا کرنا چاہیے تھا جس طرح ہر پاکستانی ادا کرتا ہے انہوں نے پہلے بھی اپنے کرزوں کو ماف کروایا اور اس کے باوجود آج وہ چھبیس کروڑ سے زائد کی جو ہیں ڈیفالٹر ہیں میں تو سوالیاں نشان اٹھاتی ہوں الیکشن کمیشن پر کے دوہزار تیرہ میں اٹھارہ میں ان کو کس طرقے سے کیلئر کیا اور آج جب ہم نے اس کو فائل کیا ہے آج ان کا فیصلہ بھی ایک بجے جو ہے جنرل سیٹس پر بھی ہونے والا ہے وہاں بھی وہ ڈیفالٹر ہیں اور اس کے بعد ریزر سیٹ پر بھی ڈیفالٹر ہیں چونکہ الیکشن کمیشن کا ریزر سیٹس اور مینورٹی کے حوالے سے جو شیڈیل چینج ہوا ہے اس کی وجہ سے آج انہیں ایکسٹینڈ اور یا ان کو پھر لیول پلینگ فیلد دوبارہ پروائیڈ کی جاری ہے ورنہ فیصلہ آج ہی کر دینا چاہیے تھا جو کہ ہم نے اوبجیکشن کیا ہے وہ بلکل پاکستانی لوگ کے مطابق ہے اور ہر شہری کو ہر الیکشن کنٹس کرنے والوں کو اپنے ڈیوز کیلئر کرنے چاہیے جی بلکل ہر الیکشن لڑنے والوں کو اپنے جو ڈیوز کیلئر کرنے چاہیے لیکن سابق سپیکر قومی اسیمبلی فہمیدہ مردہ پر جو کاغذات جمع کر آگیا ہے اس کے مطابق سادیا جاویز جو کہ رکنے اسیمبلی بھی رہی اور ابھی بھی انہوں نے فارم بڑھا ہے ان کا یہ کہنایا تھا کہ چھپیس کرون روپے کی وہ نادہندگان ہے اور انہیں یہ کلئر کرانا پڑے گا اور اس کے سلسلے میں آج ساڑھے چار بجے کا الیکشن کمیشن نے ٹائم دیا تھا لیکن الیکشن کمیشن نے کیونکہ مقصود نشستوں پر نیا شیڈول آیا لہذا الیکشن کمیشن نے یہاں پر فہمیدہ مرزا کے لیے کہا ہے کہ وہ منگل تک اپنا یہ تمام کلیرنس جمع کرائے جبکہ آج ہی کے روز جنرل نشستوں پر ظلفکار مرزا اور فہمیدہ مرزا کا فیصلہ بدین میں ہونے والا ہے اور اسی فیصلے کا جو اثر ہے وہ یہاں پر مقصود نشستوں پر بھی ہوگا جبکہ شہباز شریف کے خلاف جو اتراز آئے اس پر بھی آج فیصلہ سلائے جانے کا امکان ہے اس طرح پی ٹی آئی کے مقصود نشستوں والا معاملہ ہے وہ تھوڑا طول پکڑ گیا ہے جبکہ قومی اسیمبلی کی بائیس اور صوبہ اسیمبلی کی سنتاریس نشستوں پر آج کراچی میں آخری دن ہے اور آج کے بعد وہ منا شروع ہو جائے گا یا تو آر ہے یا پار ہے یعنی جو رہ گیا سو رہ گیا جو چلا گیا سو چلا گیا وہ جو ایک کہاوت ہے کہ جو در گیا سو مر گیا اس کا مطلب یہ اس کے علاوہ مختلف پارٹیوں کے جو رینما ہیں جن میں بڑی سیاسی جماعت ہیں ان کے تقریباً بڑی سیاسی جماعتوں کے جو کہ کراچی میں الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے کاغذات نامزد کی تقریباً درست قرار دیے گئے ہیں اور باقی مرالہ یہ ہے اوفیشلی طور پر الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ کس کس کے فارم منظور ہوئے ٹھیک ہے تو آج اعتراضات پر فیصلے ہونے کے لیے جا رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کیا فیصلہ آتا ہے ارباب ساتھ رہیے گا لاہور کا رخ کر لیتے ہیں محمد وقاس ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس بتائے گا لاہور میں تازہ ترین صورتحال کیا ہے کون کون سے اہم حلقے ہیں جہاں پر آج اعتراضات پر فیصلے سنائے جانے ہیں آج دیکھیں عام انتحابات دوزہر چوبیس کے حوالے سے آج ایک اور اہم مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہونے جا رہا ہے امیدواروں کی جانب سے جو کاغذات نامزد کی جمع کروائے گئے تھے ان کی سکروٹنی کا مرحلہ آج مکمل ہو جائے گا اور آج شام پانچ بجے جو ہے وہ اس حوالے سے فرشتیں جاری کر دیں گے مجموعی طور پر لاہور سے قومی اسمبلی کی چودہ نشستوں پر چار سو ستر امیدواروں نے کاغذات نامزد کی جمع کروائے گئے ہیں اسی طرح صوبائی اسمبلی کی تیش نشستوں پر ایک ہزار سے زائد امیدواروں نے کاغذات نامزد کی جمع کروائے گئے ہیں مختلف امیدواروں پر اعتراضات بھی آئیت کیے گئے ہیں جس میں سب سے جو اہم حلقہ ہے وہ لاہور کا حلقہ این اے ایک سو بائیس ہے جہاں پر سابق چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے کاغذات پر اعتراض آئیت کیا گیا ہے اسی حلقے سے پی ٹی آئی کے لطیف خوصہ پر بھی اعتراض آئیت کیا گیا ہے اسی طرح لاہور کے حلقہ این ایک سو ستائیس پر بلاول بھٹو کے کاغذات پر اعتراض آئیت کیے گئے ہیں سنم جوید کے این اے ایک سو انیس اور پی پی ایک سو پچاس سے کاغذات پر اعتراض آئیت کیے گئے ہیں ان تمام اعتراضات پر جو ہے وہ سماعت مکمل ہو چکی ہے فیصلے محفوظ ہیں آج شام پانچ بجے جو ہے وہ ریٹرننگ افسران جو ہے وہ اس حوالے سے حتمی فیرستیں آبیزہ کریں گے اب سے کچھ دیر پہلے لاہور کے حلقہ این اے ایک سو انیس سے مسلمی قنون کی چیف ارگنائزر مریم نواز کے کاغذات کی جانچ پر تال مکمل ہو گیا ہے ابتدائی طور پر انہیں درستی تسلیم کر لیا گیا ہے کسی نے کوئی اعتراض ان کے کاغذات پر آئیت نہیں کیا البتہ جو حتمی فیرست ہے وہ شام پانچ بجے عویزہ کی جائے گی اسی طرح اگر ہم مقصود نشستوں کی بات کریں تو الیکشن کمیشن نے جو شیڈول جو تبدیل کی ہے اس کے بعد مقصود نشستوں کے حوالے سے ابھی آج حتمی فیرستیں جاری نہیں کی جائیں گی اور تیرہ جنوری تک کا سکروٹنیک ان کی جاری رہے گی کیونکہ جو پی ٹی آئی کی ہواتین کی مقصود نشستیں تھیں اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ آیا جس کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے سٹے دیا اس کے بعد اب دوبارہ جو ہے وہ شیڈول کو سارا ری شیڈول کیا گیا ہے تو الیکشن کے حوالے سے آج ایک اور مرحلہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد اگلا مرحلہ جی ٹھیک ہے لاہور میں تو سیاستی گہمہ گہمی آج بھی عروض پر دکھائے دے رہی ہے وقاس صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا لاہور اور کراچی کے بعد اسلامباد کا روح کریں گے اویسٹ آپ بتایا ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام انتخابات کے لیے دوسرا مرحلہ تھا آج ہی جو اختتام پذیر ہونے جا رہے ہیں تو اسلامباد بھی اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ آج بلکل دیکھیں ملک بھر کی طرح آج اسلامباد میں بھی صبح صورتح سے ہی گہمہ گہمی ہے کیونکہ اسلامباد کے تین قومی اسیملی کے حلقے این اے فورٹی سکس فورٹی سیون اور فورٹی ایٹ جہاں سے دو سو نو امیدواروں کی جانب سے کاغذات ہیں نامزد کی جمع کروائے گئے تھے جبکہ چار روز تک ایک سو ساٹھ امیدواروں کی جو سیکیورٹی تھی وہ مکمل کر لی گئی تھی آج مختلف انتخابات کے قریب جو امیدوار ہیں ان کو طلب کیا گیا تھا جس میں مسلم لیکن نون کے ڈاکٹر طارق فضل چودری اس کے علاوہ دشان نکریر چودری ریفت آدل گیلانی ان کو آئی طلب کیا گیا ہے اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں وہ شہین جو ہیں ان کو بھی آئی طلب کیا گیا ہے دیکھر جو رہنماں ہیں وہ بھی آج طلب کیے گئے ہیں اور آج پیش ہو رہے ہیں ریٹرننگ افسر کے سامنے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹکٹ ہولڈ جو امیدوار ہیں جن کی جانب سے کاغذات پر نامزد کی جمع کروائے گئے تھے ان کو خدشات ہیں کہ ان کے کاغذات جو ہیں وہ آج مسترد نہ کر دیا گئے جائیں بارہا وہ جو آروز آفیس ہیں ان کے پاس پیش ہو رہے ہیں اور بار بار اسرار کر رہے ہیں کہ اگر ان پر کوئی اتراز لگا ہے کسی بھی ادارے کی جانب سے اگر کوئی اتراز لگا ہے یا ٹیکس ریٹنز کی جانب سے اگر ایف بی آر یا انکم ٹیکس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے ٹیکس ریٹنز جو ہیں وہ مکمل نہیں ہیں تو ان کو بتایا جائے تاکہ وقت مکمل یا ختم ہونے سے پہلے وہ ان اترازات کو دور کر سکیں ریٹرننگ افسر کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی اتراز ریٹن فارم میں جب آئے گا تو اس سے پہلے ہی جو مدوار ہیں ان کو آگاہ کر دیا جائے گا اس وقت ڈاکٹر تارک فضل چودری اور سابق ڈپٹی میر جو ہے رفت چودری تو اسکروڈنی کا عمل آج مکمل ہو جائے گا اور صورتحال شام پانچ بجے تک خاصی حد تک واضح ہو جائے گی بہت شکریہ آپ کا محمد عویس اسلامباد سے محمد وقاس لاہور سیر باب علی چاندی و کراچی سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ سب کا بہت شکریہ